موجودہ کانٹیکسٹ میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے امریکہ کی طرف سے ایک کاؤنٹر پریشر ہے کیونکہ جو حافظ سعید ہیں پاکستان میں اس تحریک میں بڑے سرگرم ہیں جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال نہ کیے جائے امریکہ کا سامان پاکستان کے ذریعے جانے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ اس تحریک کا حصہ ہے تو امریکہ نے کاؤنٹر پریشر بیل کرنے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے البتہ ماضی میں بھی امریکہ حافظ سعید کو ٹیرریسٹ ہی کہا کرتا تھا لیکن اب اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے غالباً کہ اس معاملے پہ کاؤنٹر پریشر بیل کرنا ضروری ہے The US has built a counter pressure on حافظ سعید because حافظ سعید has been very active for last six months in campaigning against the US in Pakistan. He is also leader leader of the leader of the movement that wants to cut off all relations with the US therefore in order to neutralize his propaganda the US has come up with this counter pressure. حافظ سعید کے جو سر کی قیمت رکھی ہے اس کے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے بھی اس بات پر اگر کوئی ثبوت ایسے ہیں جو حافظ سعید کے خلاف ہیں تو وہ سامنے لائے جائیں یقینی طور کے اوپر پاکستانی سٹیٹ جو ہے اگر کوئی ثبوت سامنے آتے ہیں تو وہ کسی بھی دہشتگرد کو سپورٹ نہیں کریں. پاکستان is one of those countries who pay a lot in war of terror and Pakistan always demand about the terrorists if any country like America or other any country have any proofs about these terrorists they should provide to the court of Pakistan and government of Pakistan they will to severe action about those people. If any government or India or USA have any kind of documentary proofs about Havas they should provide to the Pakistan government and I hope and I have firm believe Pakistan government will to severe action about that. Thank you very much. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے ہی کافی خراب ہیں اور جب سے اپنا آباد آپریشن ہوا ہے تو ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے جو پہلے سے ریویو کیا جا رہا ہے پوری پولیسی کو جس کا امریکہ جو ہے بڑی بیچینی سے بیتابی سے انتظار کر رہا ہے اور اسی ٹائم پہ اس طرح کی چیز آئی ہے تو اس سے obviously حالات جو ہیں پہلے ہی اتنے خراب تھے تو اس سے حالات جو ہیں بہتری طرف جلدی نہیں جائیں گے کیونکہ پاکستان میں ہائی کورٹ نے پہلے سے ہی حافظ سعید اور اس کے جو ساتھی ہیں جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی کہ اس کو پکڑا جائے گرفتار کیا جائے اور اس کی تنظیم جماعت دعویٰ کو بھی کال ادم قرار دیا جا چکا تھا لیکن پاکستان کی کورس جو ہیں وہ اس کی تنظیم کو کال ادم ختم کر چکی ہیں کہ وہ کال ادم نہیں جو جو کیا ہے کہ پاکستان کا جس سے بھی اور استعمال نہیں ہوا پاکستان کے بعد کے لیے یہ ہے جو چاہتے ہیں جو کال ادھائی جسا ہے پاکستان کا ادھائی جو ادھائی جو ساتھ بھی拿یا جی لیے آئی جو ساتھ بھی جو دیناتی میں جب تھا قراردات چکا تھا